بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وزشتہ کل کشمیر پریمیر لیگ میں باغ سٹالین جبکہ مزفرہ وار ٹائگر کے مابیر انتہائی سنسنی خیز بیچ کیلا گیا جس میں چپو کی بارش ہمیں دیکھنے کو ملی ہے جبکہ چاچا استخار احمد چھا گئے اور اس کے علاوہ ایک بہترین آر راؤنڈر جن کی یقینی طور پر کورمٹی میں واپسی ہونی چاہیے انہوں نے بھی بہت اندابل لبازی کا مدائرہ کیا ہے آج کی زیر نظر ویڈیو میں آپ بھائیوں کو اسی بارے میں بتائیں گے مگر مزید تخصیل میں جانے سے پہلے اس علاوہ کو لاحق کریں اور کورمٹ سکھن میں آپ بھائیوں جتنا ضرور بتائیں کہ استخار احمد کو دوبارہ سے کوئی پلائنگ 11 میں شامل کرنا چاہیے اور کیا ٹی ٹونٹی ورلکپ میں ان کا ہونا ٹھیک رہے گا یا نہیں اس حوالے سے کورمٹ سکھن آپ کے کورمٹ کا منتظر رہے گا دوستوں کے دشتہ کل باغ اسٹالین نے پہلے بیٹنگ کرتے ہیں شامل رکھے کے نقصان پر دو سو تیرہ رنگ بنائے جس میں شامل مسود پینسٹھ جبکہ افتخار احمد نے انتہائی جارہانب لبازی کا مدائرہ کیا تھا انہوں نے 38 گیند پر شاندار چیاسی رنگ بنائے جبکہ اس توران انہوں نے چار چوکے جبکہ آٹھ گلند والا چکے بھی لگائے واہ چاچا جوان ہو گئے چاچا افتخار احمد کی بات کر رہے تو انہوں نے 220 کے سٹرائک ریٹ سے یہ رنگ بنائے ہیں انہوں نے صرف 38 گیند پر شاندار چیاسی جبکہ آٹھ چکے اور چار چوکے جوکے ان کے انکس میں شامل تھے جبکہ اس کے علاوہ آمیر یا امین بھی آر رونڈر کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں انہوں نے 21 گیند پر 41 گیند بنائے اور یوگی مقررہ 20 اوڈر میں چار رکھے کنکسان پر پاک اسٹالین نے 213 گیند بنائے جس کے جواب میں مزفرہ بار ٹائگر نے 214 گیند کٹار گئے 18.4 اوڈر میں پورا کر کے اس میچ میں کامیابی حاصل کی شان مصورت کی بات کر رہے تو انہوں نے 29 گیند بنائے جبکہ سویل اختر 24 جبکہ انور علی نے انتہائی جارہانہ پر لبازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 19 گیندوں پر ناٹ آؤٹ میچ ورنگ پرفارمس کا مظاہرہ کیا اور تریالی سند بنائے اس طوران انور علی نے چار بلندو والا چھکے جبکہ دو چھوکے بھی لگائے اب آپ بھائی بہتر طور پر مجھے بتا سکتے ہو کہ انور علی کے ساتھ دھوکہ نہیں ہو رہا جو مسلسل کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور ایک بہترین آر راؤنڈر بھی ہے چاہ انہیں موقع ملنا چاہیے یا نہیں اتنا ضرور بتائیں تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ